بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سواج ہو رہا رہی ہوں چکن کشامی کباب ہماری کباب بہت زیادہ تیسفل بننے والے ہیں یہاں بھی بہترینز ہمارے کباب ریڈی ہوں گے آج تو چلے بناتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے چکن پون لیس یہ چکن پون لیس میں نے لیا ہے تین پاؤ سائیون فیپٹی گرام یہاں پہ دیکھیں اس کے میں نے بڑی بڑی بوٹیاں بنا لی ہیں چکن کی کیونکہ ہمیں چکن کی ریشے چاہیے ہیں اچھی طریقے سے میں نے دھو لیا ہے اور ان کبابوں کا جو مکسر ہمیں تیار کرنا ہے وہ میں کروں گی پریشر ککر میں تاکہ ہمارا یہ کبابوں کا جو مکسر ہے وہ بہت جلدی سے ریڈی ہو جائے دان میں نے لی تھی چنے کی آدھا گیلو جسے میں نے آدھا گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا یہاں پہ دیکھیں وہ بھی میں نے ساتھ ساتھ اس میں ایٹ کر دی ہے ایک مگہ پانی بھی ایٹ کر دیا ہے کیونکہ پانی اس میں کم ہی استعمال ہوتا ہے کیونکہ پریشر ککر میں ہم بنا رہے ہیں یہاں پہ آٹھ سے دس ہری میرچ میں نے لی ہے یہاں پہ ادھر کلیسرن کا پیسٹ ہے ٹو ٹیبلی سپون ثابت گرم مسالہ جائے گئے جس میں زیرہ ہے ثابت دھنیا ہے کالی میرچ ہے گول میرچ ہے دارچینی ہے لونگیں ہیں یہ سب میں نے اس میں ایٹ کر دی ہیں یہاں پہ نمک لوں گی ون ٹیبلی سپون اور یہاں پہ لوں گے ہاف ٹیبلی سپون اجینا موتو ان سب کو اچھی طریقے سے میں مکس کروں گی اور تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے ہم اسے پریشر ککر لگا کے پکائیں گے اور یہ جلدی سے پریشر ککر میں پک جائے گا پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دس سے بارہ منٹ کے بعد کہ میں نے اس کو بلکل ریڈی کر لیا ہے پکنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ دیکھیں اس کو میں نے بارہ منٹ پکایا ہے دال دیکھیں بلکل گل چکی ہے اچھی نرم ہو چکی ہے چکن بھی ہمارا گل چکا ہے ابھی میں چکن کی بوٹیاں جو ہیں وہ الگ کر لوں گی اور دال کا پانی یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسے میں بلکل خوش کر دوں گی یہاں پہ دیکھیں چکن کی بوٹیاں میں نے الگ کر لی ہے اور دال کا پانی میں نے خوش کرنا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں دال کا پانی بھی میں نے خوش کر لیا ہے ابھی دال کو میں چوپر کی مدد سے دال کو میں بلکل میش کر لوں گی اور چکن کے میں ریشے بنا لوں گی تو یہاں پہ جناب دیکھیں دال کو میں چوپر میں ڈال دی ہوں اور اس کا میں ایک بلکل میش کر لیتی ہوں باریک کر لیتی ہوں چوپر کی مدد سے دال کو دال کا پانی دیکھیں میں نے بہت اچھی طریقے سے خوش کر لیا تھا ابھی دال کو میں چوپر میں دیکھیں اچھے سے ہم دال کو بلکل باریک کر لیں گے یہاں پہ ڈال کر لیے دوسری طرف میں نے جو چکن بونلے سیا تھا اس کو میں نے الگ الگ مطلب ریشے بنا لیے ہیں بہت اچھے سے اس کے ریشے بھی ہم نے ریڈی کر لیے ہیں یہاں پہ ڈال بھی ہماری میش ہو چکی ہے ابھی اس میں میں ایٹ کروں گی یہ چکن جو میں نے ریشے کیے تھے وہ ڈال کے اندر میں ایٹ کر دوں گی یہ دیکھیں سارے ریشے جو میں نے چکن کے بنائے تھے وہ میں نے اس میں سب ایٹ کر دینے ہیں اور ساتھ میں میں نے اس میں ہرہ دھنیا اور پودینہ بھی ڈال دینا ہے اور دھنیا پودینہ میں نے دیا ہے تھوڑا سے زیادہ آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ لے سکتے ہیں ہر امرش بھی آپ بارک بارک اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ صرف ہرہ دھنیا اور پودینہ ایڈ کیا ہے یہاں پہ دیکھیں دھنیا پودینہ اس میں ایڈ کرنے کے بعد اسے میں اچھی طریقے سے سب کو میکس کر لوں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں میکس کرنے کے بعد اس کے میں کباب ریڈی کروں گی یہاں پہ دیکھیں میں نے اسے بہت اچھی طریقے سے میکس کر لیا ہے ابھی ہم اس کے کباب ریڈی کریں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے ہاتھ کی مدد سے اس کے کباب بنا رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں نے ہاتھ کی مدد سے کباب اس کے ریڈی کرنے ہیں یہاں کباب میں تھوڑا بڑا سائس کا بنا رہی ہوں آپ اپنے حضاب سے چھوٹے بڑے جو آپ کو پسندوں سائس کے بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے دیکھیں بڑے سا اس کے کباب ریڈی کیے ہیں یہ جو کیمہ ہم نے اور چکن جو میں نے دیا تھا اور دال جو میں نے دی تھی اس میں میں نے 25 کباب ریڈی کیے ہیں 25 کباب ہمارے دیکھیں یہاں پہ ریڈی ہو چکے ہیں ابھی میں آپ کو انہیں پرائی بھی کر کے دکھاؤں گی دوسری طرف میں نے ایک انڈا لیا ہے جسے میں نے اچھی طریقے سے پھیٹ لیا ہے اور ایک پین کے اندر یہاں پہ میں نے آئل بھی گرم کر لیا ہے یہ دیکھیں اب ایک کباب کو میں انڈے میں لگاؤں گی دپ کروں گی انڈے کے اندر ساتھ میں میں اس میں بریڈ کرمز لگاؤں گی یہاں پہ انڈے لگانے کے بعد میں نے دیکھیں اس میں بریڈ کرمز لگائے ہیں اور گرم آئل کے اندر انہیں ہم شلو پرائے کریں گے اسی طریقے سے میں باقی کباب بھی پرائے کر لوں گی یہاں پہ دیکھیں ایک ایک کر کے میں کباب اس میں لگاؤں گی اور انہیں میں شلو پرائے کروں گی بہترین سے ہمارے کباب ریڈی ہو جائیں گے یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ زبردست کرسپی اور بہترین سے ہمارے کباب ریڈی ہو چکے ہیں اسی طریقے سے میں نے سارے کباب یہاں ریڈی کر لیے ہیں یہاں پر صلاح کے ساتھ اور دہی کے رائتے کے ساتھ جس میں پودین دھنی کی چٹنی میں ایڈ ڈال کے رائتہ بنایا ہے کباب میں نے ریڈی کر لیے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ریشدار بہترین سے ہمارے کباب ریڈی ہو چکے ہیں اسے آپ دہی کے رائتے کے ساتھ پودی نے دھنیا ڈال کے میں نے رائتہ بنایا تھا اس کے ساتھ کھائیں گے تو بہت ہی مزیدار لا جواب سا ٹیسٹ آپ کو ملے گا بہت بہترین کباب بنتے ہیں یہ ہمارے تو جناب یہاں ہمارے کباب ہو چکے ہیں ریڈی اور میری ریسیپی اگر آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور سبسکرائب کرنا تو بلکل نہ بھولیے گا اللہ پیس